موسیقی 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 تیسرے نمبر پہ جب آپ چلے جاتے ہیں دوسرا جب آپ نے ایڈنٹیفائی در لیا کہ کس کو نقصان ہوگا آگ سے اور کس طرح ہوگا اور کیٹیگری کون سی ہے then آپ چلے جاتے ہیں جناب آپ کے ایویٹ کرنے پر رسک کو ایویٹ آپ کرتے ہیں کہ جی رسک لیول کیا ہے یہاں پہ رسک ہائی ہے لو ہے میڈیم ہے کس وجہ سے ہے اگزسٹنگ کنٹرول کے ہیں کرنٹ کنٹرول کیا لگانے پڑیں گے ہمیں اور then اس کے بعد اس کو ایمپلیمنٹ کرتے ہیں چوتھا جو اس میں سٹیج ہے فائرلسک اسیسمنٹ میں وہ اگر آپ دیکھیں گے تو ریکارڈ کرتے ہیں آپ پہلے تین سٹیجز میں جو کام کیا ہے اس کو آپ فارمنٹ کے اوپر لے کے آتے ہیں جو آپ کا بنا ہوگا ہے فائرلسک اسیسمنٹ پھر آپ پلان کرتے ہیں کہ جی جو چیزیں کرنی ہیں وہ کس طرح سے آگے جو ہے وہ کمینگیٹ کرنی ہیں اور اپلائے کرنی ہیں اور then بندوں کو ڈرین کرتے رہتے ہیں ایکسرسائزز کرتے رہتے ہیں ڈرلز آپ کی جو ہے وہ ہوتی رہتی ہیں اور then ریویو آپ جو ہے وہ پانچمہ سٹیج ہے جو آپ کا ہو سکتا ہے ریویو کا مطلب یہ ہے کہ ایک سرٹن ٹائم کے بعد فائرلسک اسیسمنٹ ریویو ہو مینیمم ایک سال کے بعد آپ کی فائرلسک اسیسمنٹ جو ہے وہ ریویو ہوگی ہوگی ہاویور ارگانیزیشن کو ارگانیزیشن یہ جلدی بھی ہو سکتی ہے مانکلی بھی ہو سکتی ہے فورٹنائٹلی بھی ہو سکتی ہے بائی اینولی بھی ہو سکتی ہے اگر آپ کے فیول سورسز حیزر چینج ہو گئے ہیں تب بھی ہو سکتے ہیں آپ کا مٹیریل جو ہے پہلے کام فیموبل تھا آپ زیادہ ہو گیا ہے آپ کی لیگل ریگوارمنٹ چینج ہوگی ہے آپ کے ہاں کوئی فائر کا حادثہ ہو گیا ہے اور جو کنٹرول ہے وہ ویلیبل نہیں تھا آپ کوئی ریویو ریسک اسیسمنٹ اور اسی طرح اگر کوئی آڈٹ کی آؤٹکام ہے تب آپ کر سکتے ہیں تب آپ کر سکتے ہیں تو یہ تب آپ کر سکتے ہیں فائر حیزر میں جیسے ہم نے پہلے بات کی ہے اگر آپ دیکھیں گے تو آپ یہاں پہ دیکھ رہے ہیں کہ آپ کی کوئی بھی جو اگنیشن سورسز ہیں چاہے وہ نیک فریمز ہیں چاہے وہ ویلنگ ہیں گرانڈنگ ہیں کٹنگ ہیں سموکنگ مٹیریلز ہیں ہیٹرز ہیں لائٹنگ ہیں ہاٹ پرسیسز آپ کے جام جس میں کوئی بھی آپ کا کیمکل یا آپ کا آئیٹم جو ہے وہ ایک سرٹن تمبریچر تک آپ لے جا رہے ہیں اور ایسی ایکٹیوٹیز جو سپاک جنریٹ کر رہی ہیں تو ایڈیشن سورسز در اس کے بعد آپ اس میں کنسیڈر کریں گے فیول سورسز کسی میں طرح کا فیول ہے چاہے وہ صالد ہے لیکوڈ ہے گیشا اس میں چاہے آپ کا پیپر ہے اس میں چاہے آپ کا بھٹ ہے اس میں چاہے آپ کا کوشش ہے اس میں چاہے آپ کا فیبرک ہے اس میں چاہے آپ کا لیکوڈ پیٹرول جو تھنر گیس ہے کوئی بھی پروڈکٹ اس میں ہو سکتا ہے تو آپ کسی بھی طرح کے فیول سورسز کو جو ہے وہ یہاں پہ کنسیڈر کر رہے ہوں گے تیسرے نمبر پہ پھر جو ہے وہ جب آپ نے فیول سورسز کنسیڈر کر لیے اوکسیجن سورسز بھی اوکورس اس میں آپ کنسیڈر کریں گے کون رسک پہ ہو سکتا ہے تو جیسے پہلے بات ہوئی کہ کٹیگریز آپ آپ ڈیسائیڈ کریں گے جی کس کو جو ہے وہ نقصان ہو سکتا ہے کون کون سی کٹیگریز ہیں کون کون سے لوگ ہیں جو پہلے بیسیز میں آگ لگنے کی وجہ سے آہ ڈر لاؤس ہوں گے اسی طرح پھر آپ ڈیسیڈ کریں گے جی آپ کے جو بیسکلی اگزیسٹنگ کنٹرولز کیا ہے کرنٹ کنٹرول کیا ہے آپ اس میں جو رسک لیول ہے وہ ہائی لوگ میڈیم کس جگہ پہ فال کر رہا ہے کیا آپ نے بیسکلی کنٹرول لگانے ہیں یہاں پہ کون سے پروٹوکولز بنانے ہیں کس طرح کی چیزیں جو ہے وہ آپ نے انشور کرنی ہے وہ یہاں پہ آپ دیکھ سکتے ہیں چاہے اس میں آپ اپنے سٹیپ روٹس کو دیکھ رہے ہیں چاہے اس میں آپ اپنے پروٹوکولز کو دیکھ رہے ہیں چاہے اس میں آپ اپنے ایک پرپنٹس کو دیکھ رہے ہیں چاہے آپ اس میں ہاؤس کیپنگ یا پریونشن کی بات کر رہے ہیں تو کسی طرح کی آئٹن کو اس میں آپ دیکھ سکتے ہیں جب آپ نے ایویلویٹ کر لیا کہ رسک لیول کیا ہے کنٹرول لگا لیے تب آپ اس کو ریکارڈ کریں گے اپنے کامٹ کے اوپر ریکارڈ کرنے کے بعد آپ جو ہے وہ پھر میکشور کریں گے کہ وہ کمینیکٹ کیا گیا اور دن ٹرینڈ لوگ آپ کے پاس موجود ہیں ان کی جو جو پلان ہے اس کی امپلیمنٹیشن ٹھیک طرح سے ہو رہی ہے اور ریبیو جو ہے وہ آپ کا ہو سکتا ہے جس میں کسی بھی وجہ سے ریبیو جو ہے وہ لازمی ہو جائے گا جیسا کہ بلڈنگ میں آگا کوئی موڈفکیشن آگی ہے سٹاف چلا گیا پہلے والا جو ٹرین سٹاف تھا چلا گیا سارا آپ نیا سٹاف آگیا اسی طرح جو ہے وہ پوٹینشل فائرز آپ کی جو ہے وہ ہو گئی ہیں یا ہو سکتی ہے جو اس کی وجہ سے سٹاک میں چینج آگیا پہلے جو مٹیرل تھا ڈیفرنٹ ہے اسی طرح حیزیڈیس سبسٹنس جو ہے وہ اس کی کونٹنٹی کام زیادہ ہو گئی ہے لیولز آپ کے جو ایکٹیوٹی کی ہیں وہ چینج ہو گئی ہے تکنالوجی چینج ہو گئی ہے آپ کا آڈٹ کی آؤٹکم میں آپ کو چینجز کرنی پڑے گی یا آپ کا کوئی حادثہ ہو گیا کسی بھی طرح کا فائر کا یہ سارے سرکمسٹانسز ہیں جس میں آپ دوبارہ اپنی فائر رسک اسیسمنٹ جو ہے وہ ریویو کر رہے ہیں